سوال نمبر ایک شریع کی نصر بلوک ہونے سے پہلے کیا سنکیت دیتی ہے دست سینے میں درد ہونا دل کی نصر بلوک ہونے کے سب سے شروعاتی لکشن ہے ہارٹ بلوکرز کی سمجھے کے چلتے سب سے پہلے چھاتی میں درد ہونا شروع ہو سکتا ہے اسے بالکل بھی نظر انداز نہ کریں اگر بار بار چکر آ رہے ہے تو یہ صحت کو لے کر ایرائٹ کرنے لگتا ہے اگر چکر آنے کے بعد بہوسی چھا جائے تو نصر بلوک ہونے کا لکشن ہو سکتا ہے اگر تھکان محسوس ہوتی ہے اور کچھ بھی کام کرنے کے بعد تھر تھر چور ہو جاتا ہے تو یہ نصر بلوک کا سنکیت ہے اگر دل کی دھڑکن جو جو سے دھڑکتی ہے تو یہ ستیتی گمبیر ہو جاتی ہے ہارٹ بلوکرز ہونے پر تیز دل کی دھڑکن جیسے لکشن کا انوپ ہو سکتا ہے نصر بلوک ہونے پر آپ کو سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے اس لئے اگر سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے بلکل بھی نظر انیج نہ کریں اگر جروت سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی نصر کا بلوکیز ہو سکتا ہے سوال نمبر دو کس ویٹامین کی کمی سے شریع کی نصر میں درد ہوتا ہے دراصل نصر کا درد جھیل پانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور اس درد کی وجہ سے نصر میں ہونے والے بلوکیز ہیں جب نصر میں بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتا تو نصر میں درد کی پریشانی ہونے لگتی ہے اگر نصر کا درد لمبے وقت تک بنا رہے تو ان میں سوجن آ سکتے ہو پریشانی زیادہ بڑھ سکتے ہیں اس کا علاج ہونا جروری ہے نہیں تو آپ کی نصر ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے دراصل نصر میں درد کا قارن ویٹامین بی کمپلیکس کی کمی ہے ویٹامین بی سکس اور ویٹامین بی ٹویل کی کمی ہونے پر نصر میں درد کی پریشانی ہوتی ہے ویٹامین بی سے بھرپور خانہ اپنی روز کی ڈائٹ میں شامل کرنے سے نصر ہیلدی بنی رہتی ہے اور ان میں درد نہیں ہوتا ہے ویٹامین نصر کے ڈیمیج ہونے کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے نصر کا درد ٹھیک کرنے کے لیے ویٹامین بی سے بھرپور خانہ خانہ چاہیے جیسے دیری پداغ جیسے دو دہی چھاچ پنیر ویٹامین بی ریس فوڈ ہے نسوں میں درد ہونے پر ان چیزوں کا سیون کرنا چاہیے سویبین اوٹس جیسے اناجوں میں ویٹامین بی اچھی خاصی ماطروں میں پایا جاتا ہے مچھلی ٹونہ اور سالمن جیسے سیف فوڈ ویٹامین بی ریس فوڈ ہوتا ہے مشروع گاجہ پالک شکرکن کے لے اور چھولوے میں بھی ویٹامین بی پایا جاتا ہے سوال نمبر تین نسوں میں موجود گندے خون کو کیسے ساف کرنا چاہیے درسہ ہیلتھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ جب آپ اپنی ڈائیٹ میں آئرن ویٹامین سی اور باقی جروری پوسط تتو کو شامل کرتا ہے تو اس سے لار رد کوشکاہ کو پانر بڑھنے لگتا ہے اور پورے شریع میں بلڈ کا فلو صحیح رہتا ہے درسہ ہری پتے دار سبجے جیسے بروکلی اور بالگ میں کئی پرکار کے پوسط تتو پائے جاتا ہے یہ شریع میں خون بڑھانے کے ساتھ ہی اسے سوست رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ ٹماتر میں ویٹامین سی کے ساتھ آئرن بھی ہوتا ہے جو بلڈ فلو کو صدھانے کا کام کرتا ہے خون کو ہیلتی بنائے رہنے کے لیے اور سرکولیشن کو بڑھانے کے لیے ویٹامین سی اور آئرن ساتھ میں ملا کر اچھا کام کرتا ہے اس کے اطریب گاجر شریع میں خون کو بڑھانے اور سوست رکھنے میں مدد کرتی ہے روزانک گاجر کا سیون کرنے سے شریع میں پراکتک روپ سے آئرن کا لیور بڑھنے لگتا ہے اس کے علاوہ گاجر کا جوس پینے سے بلڈ کاؤن کا لیور بھی بڑھتا ہے اس کے ساتھ ہی بینز اور دالے شریع میں خون بنانے اور اس کو صدھ رکھنے کا کام بھی کرتی ہے ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان میں نیسیر آئرن ہوتا ہے بلکہ فولیڈ ایسیڈ بھی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے سوال نمبر چار شریع کی نسو کو صاف کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے دسہ ہلسی کے بیجوں میں اچھی ماتر میں پلانٹ پیسٹ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پایا جاتا ہے جو نسو کو کھولنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہلسی کے بیجوں میں فائبر اور انٹی اکسیڈنٹ بھی پایا جاتا ہے جو نسو میں موجود گندگی کو شریع سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بلیک بیری برو بیری اور اسٹو بیری آدھی کا سیون کرنے سے نسو میں موجود گندگی کو صاف کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے ساتھی ساتھی یہ ہے فل ہارٹ اٹیک کا کارن بننے والی انہیں کئی بیماریوں کو بھی کنٹول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے اتیم نسو کے لیے کھٹے فلو کو بھی کافی فائدہ من مانا جاتا ہے سسٹ فوڈ میں فلرنائٹس پائے جاتا ہے جو نسو کو مجبور بنانے اور ان کی گندگی کو نکالنے میں کافی مدد کر سکتا ہے ساتھی کھٹے فلو میں کئی ایسے تتو پائے جاتا ہے جو نسو میں جمع بیٹ کلسٹر کو کم گننے میں مدد کر سکتا ہے اس لیے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم گننے کے لیے روزانک کم سے کم کسی ایک کھٹے فل کا سیون جرور کرنا چاہیے اس کے ساتھی نسو کو سرکشت رکھنے کے لیے ڈائٹ میں فلیوں والے فوڈ جیسے مٹا چنہ دال اور بینس آدھی کو شامل کرنا بہت جروری ہے ساتھی ان فوڈ میں کئی ایسے خاص گون بھی ہوتا ہے جو نسو میں موجود گندگی کو نکال فیکنے کی شمطہ رفتے ہیں سوال نمبر پاس دبی ہوئی نسو کو کھولنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دس سے خراب لائف اسٹائل کے چلتے موجودہ سمیہ میں لوگوں کو تمام طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے نسو کا دبنا دبی ہوئی نسو کو کھولنے کے لیے آپ کچھ گھری لوگ اپائی بھی کر سکتے ہیں جیسے دبی ہوئی نسو کو کھولنے کے لیے پان والا چونہ لے اس چونے کو پانی دہی لسی یا جوس میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ کو ایک دن میں چٹکی بھر چونہ لینا ہے اس بات کا دھیان نہ کیے کہ صبح صبح خالی پیٹ اس نسوے کو اجمائے جو آپ کی دبی ہوئی نسو کو کھولنے کا کام کرے گا اس کے علاوہ میتھی کے بیج بھی سائٹیکہ اور نسو کے درد کو ٹھیک کرنے میں کافی فائدہ بند ہے اس کے لیے میتھی کے بیجوں کو پانی میں بھیگو دے اس کے بعد اسے بلیڈ کر کے پیسٹ بنائے اور پھر پربھاوی تھیسے پر لگائے اس کے اتری تدبی ہوئی نسو کو کھولنے کے لیے دوسرا سب سے آسان اپائے ہیں ہاں سنگھار کا بودہ جس کے پتے کو پاری جات بھی کہا جاتا ہے ان پتے کو پانی میں اُبال کر کچھ دن تک سیون کرنے سے دبی ہوئی نسو کو کھولنے میں مدد ملتی ہے آپ دن میں چار یا پانچ پتے ہی پانی میں اُبال کر لیں نسو کو سوست رکھنے کے لیے کون سے ڈائی فوڈ کھانے چاہیے دوسرا ڈائی فوڈ صحت کے لیے بہت فائدہ بند ہے ہر ایک ڈائی فوڈ کو کھانے کے اپنے الگ الگ فائدہ ہے لیکن اگر نسو کو ہیلتی رکھنا ہے تو کچھ ڈائی فوڈ خاص طور سے فائدہ بند ہے جیسے بادامی نہیں نسو کے لیے فائدہ بند ہے بلکہ یہ ہے بلڈ سرکولیشن کو بھی بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بیٹامین ای اور کئی پوسط تطو موجود ہوتے ہیں جو صحت کو فائدہ پوچھاتے ہیں اس کے علاوہ انجیر پوسط تطو کا بھنڈار ہے انجیر میں موجود نیوٹیسن بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں انجیر نسو کے لیے بہت فائدہ بند ہے بھیگے ہوئے انجیر کھانے سے کئی ہیلتھ پروبلم دور ہو جاتی ہیں اس کے اتر اکھروڑ سہت کے لیے بہت فائدہ بند ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اچھی ماتر میں موجود ہوتا ہے جو کلسٹر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے روزانہ اکھروڑ کا سیون کرنے سے نسو کی بیماریوں سے بس سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک کاجو فیٹی ہوتا ہے لیکن یہ کلسٹر کو کم کرنے میں کارگر ہے نسو کی صحت کے لیے کاجو بہت گرنکاری مانا جاتا ہے کلسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ کاجو کا سیون کرنا فائدہ بند ہے سوالنبہ ساتھ شریع کی سوست نسے کس رنگ کی دکھائی دیتی ہے دسل نسے سویم عام طور پر کافی رنگ ہین ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ کی نسے چوڑی اور نیلی دکھے تو گھوڑائے نہیں ہے اسمانے بات نہیں ہے حالکہ یدی آپ کی نسے یا دھونے اچانک اُبھننے لگے یا گہرے رنگ میں بدلنے لگتی ہیں تو یہ اسوست استطیقیوں کی اور اشارہ کرتی ہے